بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ ریگولر بنیادوں پر بڑھتی ہوئے ہیں یا آپ بیک ڈیٹ سے ریگولر ہوئے ہیں یا آپ کا کنٹرکٹ کا پیریڈ تھا اور اپنا مطلوبہ کنٹرکٹ کا پیریڈ گزارنے کے بعد آپ ریگولر ہوئے ہیں اور آپ ریگولر پے لے رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کا جی پی فنڈ ڈیڈکٹ ہو رہا ہے تو آپ کو جی پی فنڈ کا نمبر الارڈ کروانا بہت ضروری ہے جی پی فنڈ کا نمبر الارڈ کروانے کے لیے کچھ فارمز اور ان کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس رکوایڈ ہوتے ہیں ان کی ویڈیو میں آلڈی بنا چکا ہوں اس کا لنک میں آئی بٹن پر بھی اوپر دے دیا اور نیچے ڈسکرپشن بھی اس کا لنک دے دیا ہے اگر آپ نے اپنا جی پی فنڈ کا نمبر الارڈ نہیں کروائے ابھی تک تو آپ ان فارمز کو فل کر کے جیسے میں نے ویڈیو میں بتایا ہے فارمز کو فل کر کے ان کے ساتھ ڈاکومنٹس لگا کر آپ اپنے ڈیڈو سے سین کروا کر اکاؤنٹ آفیس بھیجوائیں وہاں سے آپ کا جی پی فنڈ نمبر الارڈ ہو جائے گا اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ کل آپ کو آپ کے جی فنڈ بیلنس موجود ہوتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر تو آپ کو ضرور پڑتی ہے پیسوں کی تو آپ اپنا ہی پیسہ استعمال کر سکتے ہیں جی فنڈ ایڈوانس کے نام سے یہ جی فنڈ ایڈوانس ری فنڈ ایبل بھی ہو سکتا ہے اور یہ جی فنڈ ایڈوانس فائنل پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس لیے سب سے پہلے اس کا نمبر الارڈ کروانا بہت ضروری ہے پہلے بھی بتایا میں نے اس کا لنک دے چکا ہوں اب وہاں سے کلک کر کے اس کے فارم ڈاؤنلوڈ کر کے انہیں فیل کر کے آپ اپنا نمبر الارڈ کروا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر اگر آپ کا نمبر الارڈ ہوا ہوا ہے تو آپ نے اپنے سلپ پر بھی اس کو نمبر کو ایڈ کروانا ہے چینج فارم کے ذریعے یا زبانی کلام یا آپ پرچی پر اپنا جی فنڈ نمبر دے کر بھی اپنا نمبر ایڈ کروا سکتے ہیں اپنے سلپ پر ویڈیو پر صرف باتیں ہی نہیں جو کچھ کہتا ہوں اسے عملی طور پر کر کے نہ صرف دکھاتا ہوں بلکہ اس کا ڈیٹا بھی ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے تانکہ آپ کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو تو ایسے ہی مفید ویڈیو کے لیے آپ میرے ساتھ ٹچ رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کی جو سلپ آتی ہے پی فرا سے یا آپ اکاؤنٹ آفیسے سلپ لے کر آتے ہیں اس پر جی فنڈ بیلنس لکھتا ہے جی فنڈ انٹرس ریٹ اپلایڈ ہوتا ہے یا نی نیاط اپلایڈ ہوتا ہے یا اس کے اندر جی فنڈ ڈیڈکشن ڈیڈکٹ ہو رہے ہوتی ہے rates اور اس پر بیلنس بھی ہوتا ہے تو اس پر جی فنڈ ڈ آکاؤنٹ نمبر بھی ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر ایسے جی فنڈ آکاؤنٹ نمبر بھی ہوتا ہے یہ جی فنڈ آکاؤنٹ نمبر آپ کی سلپ پر ہونا ضروری ہے اس کے ڈسکرپشن میں میں نے ڈانلوڈ لکھ دیا ہوا ہے آپ وہاں سے لیٹسٹ چینج فارم ڈانلوڈ کر کے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں پھر بھی میں نے اس کا لنک جو ہے اس کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یہاں سے بھی آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو چینج کرنے کے لیے پر چینج کرنی نہیں ہم نے تو یہاں پر یہاں پر نو کریں گے ہم اور آپ اپنا یہاں پر ڈیٹا بھریں گے نام اپنا عوضہ آپ کا پرسنل نمبر شناختی کا نمبر آپ کس دپارٹمنٹ سے ہیں اور آپ کی پلیس آف پوسٹنگ کیا ہے اس کے نمبر کیا ہے بی وائی یا جو بھی آپ کا کوڈ ہے وہ آپ ڈال لیں گے یہاں پر ریوڈیو آپ پر نام لکھیں گے اور نیچے ریمارس کے اندر ہم جو ہے جیفنڈ الارٹ نمبر لکھیں گے کہ ایڈ دا جیفنڈ اکاونڈ نمبر آن سلیپ جو آپ کا جیفنڈ اکاونڈ نمبر ہوگا وہ آپ یہاں پر mention کر دیں گے for example bwn edu slash 12345 جو بھی آپ کا نمبر ہوگا وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے اور آگے لکھیں گے documents attached اس کے ساتھ آپ جو نمبر آڈ ہوا ہوگا وہ فارم آپ نے فوٹو کاپی اس کے ساتھ لگا اصل آپ اپنے پر پاس رکھنا ہے فوٹو کاپی اپنے ڈیوڈیو سے تسٹر کروا کر اس کے ساتھ لگانے اور پیس لپ لگا دیں اس کے ساتھ اور سین ایسے کی کوپی لگا دیں نہیں ہے تو یہ چینج فارم کے ذریعے بھی آپ تھرو پراپر چینل جائے اسے اپنے نمبر کو سلپ پر ایڈ کروا سکتے ہیں ایسے ہی محفیظ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سب ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاں کہ تمام ایمپلائز کا فائدہ ہو سکے ایک سوڈے آن تک اجاز دیجئے اللہ حافظ